ہلو فرینڈز آپ سبھی گئی سواگت ہے پھر ایک بار پواس سیٹ کورس میں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں سیڈی ہنڈر ایس ایس کا ہم اوریجنل سیٹ بنانے والے ہیں اور یہ سیٹ سپیشلی آندھر پردیش اور دوسرا سیٹ کیرلا کوچی میں جانے والا ہے تو دونوں بھی سیٹ ہم کیسے بھی بناتے ہیں یہ پورا دیکھئے اور ویڈیو اچھا لگا تو ضرور لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے ایم نینڈی فور کا ہنڈا سیڈی ہنڈر ایس ایس کا فوم اور چرن کا پترہ لیا ہے اور ابھی ہم اس کی کٹائی کر رہے ہیں کیونکہ سیٹ اور ٹنکی کے بیچ میں گیاپ نہ آئے تو اس لئے ہم بہت ہی بارکائی سے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ اوریجنال سیٹ ہم بانانے والے ہیں اور یہ سپیشلی باہر جانے والے ہیں تو سب ہم دیان میں ہی رکھ کے کرتے ہیں ابھی ہم نے لگا دی ہے سولوشن دونوں سائیڈ میں فوم کو بھی لگا دیا ہے اور ہم ابھی پترے کو بھی لگا دیا ہے اس کے بعد تھوڑا سو سولوشن سکنے کے لئے ہم چھوڑ رہے ہیں اور جدر بارکائی سے سولوشن نہیں لگا ادھر بھی ہم لگا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ابھی یہ پترہ ہم فوم کو چپکانے والے ہیں یہ لگا دیا پورا ایکوریٹ طریقے سے یہ فوم اور م92 کا فوم اور چرن کا پترہ سیڈی ہنڈر ایسس کے لئے بہت ہی بڑیا ہے اس لئے ہم یہی یوز کرتے ہیں اور اس کے بھی پہلے اپنے بہت سارے سیٹ باہر راجے میں گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ ایسے اوریجنل سیٹ نہیں ملتے ہیں تو کوئی اپنا ویڈیو دیکھتا ہوگا بہار بہار راجے والا تو ضرور مجھے کونٹیک کھیجے آپ کو یہ سیٹ مل جائے گا اور یہ ہم ابھی ایکسٹرا فوم جو ہے وہ کٹ کر رہے ہیں کیونکہ اوریجنل سیپ دیکھنا چاہیے جو ہم بنا رہے ہیں ایسا نہیں کہ اوریجنل ہے تو ایسے ہی لگا دیا اور بات قتم ہو گئی اور ہم اس کو اوریجنل سیٹ کور ہی بٹھانے والے ہیں ہیرو انڈا کا وہ بھی آپ کو ہم میں باد میں دیکھا دوں گا وہ بھی استر والا بہت ہی مزا آتا ہے یہ کام کرنے میں بہت پرانے پرانے گاڑی ہوتی ہے تو اس کا بھی ہم سیٹ بنانے کو بھی بہت مزا آتا ہے بہت سارے ایسے گاڑیاں رہتی ہیں نوک شوٹنگ کرنے کے بعد ہم پیچھے والے سائیڈ میں ہم ابھی کور چڑھا رہے ہیں اور یہ اوریجنل سیٹ کور ہے ہیرو انڈا کا بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھتا ہے یہ کیونکہ ہم نے اس کو استر یوز کیا ہے تین ایم ایم کا استر یوز کیا ہے اور یہ کور ہم نوپس میں آٹکہ رہے ہیں سب اچھی طریقے سے پھٹنگ کرتے ہم نوپس لک کرنے کے بعد ہم اس کو پوری طریقے سے جو ہیمر ہے چھوٹا والا اس سے وہ لک کرنے والا ہے یہ دیکھو اس طریقے سے یہ پورے لک کر دیتے ہم کیونکہ کور اس میں سے نکل نہیں آئے اور یہ صرف اور صرف یامہ اور CD100 ESS کو ہی ایسے لک آتے ہیں نہیں تو کوئی بھی ایسے سیٹ کو ایسے لک نہیں آتے یہ سب نوپس لک کر رہے ہیں ہم ابھی یہ نوپس بھی کیسے ہم لک کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو سنگل کپڑا نہیں اس میں لک کر رہے ہیں ڈبل کپڑا کر کے اس کو لک کر رہے ہیں اور یہ دونوں بھی سیٹ ریڈی ہو گئے ہیں یہ جو براس پٹی والا ہے یہ آندھر پردیش میں جانے والا ہے اور وہ اوریجنل سیٹ ہے پورا وہ کیرل کوچی میں جانے والا ہے ایسے بہت سارے آرڈر ہم کرتے ہیں ویسے بھی جو نئے ہے چینل پہ جس کو یہ سیٹ اچھا لگا ہو اور آپ کو سیٹ بھی چاہیے ہو تو ضرور مجھے بتائیے میں ٹرانسپورٹ کر دوں گا آپ کو اور یہ دیکھو کیسے پیکنگ کرتے ہیں ہم بہتی بڑی ہے طریقے سے اور یہ انڈین پوسٹ سے جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں آتا ٹرانسپورٹ میں تو ایسے ہی ہم بنے رہیں گے تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس شوڑے میں با بائی